موسیقی 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 اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوشم شاہوان اور میں ہوں محمد فائق اس دعا کے ساتھ کے خداپنی رحمت بے پایا سے آپ کا دامن امید بھر دے اور اس امید کے ساتھ کے آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے ناظرین آپ نے بہت سری کھیلوں کے نام سنے ہوں گے جیسے کرکٹ ہے اسی طرح ہوکی ہے اسی طرح اور بھی بہت سری کھیلے ہیں لیکن آج ہمارے پرگرام میں ایک ایسے ٹیلیک موجود ہیں جو بالخصوص پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے امپلائے ہیں لیکن وہ پنجاب پولیس کے لیے کھیلتے ہیں کھیل کا نام کچھ یوں ہے ایرانی سٹائل ریسلنگ ہمارے سارے موجود ہیں حرون لبا مسیم ویری وارم ویلکم آپ کو کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت آپ کا یہ مجھے بتائیے کہ سفر کا آغاز آپ نے کس طرح سے کیا بلکہ اس سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ایرانی سٹائل ریسلنگ ہے یہ ہوتی کیا ہے؟ یعنی کہ پہلے زمانے میں جیسا مٹی کی کشتی ہوتی تھی مٹی دنگل جیسے کہتے ہیں تو بعد میں یہ ایرانی سٹائل ریسلنگ ہے پہلے جو مٹی کے پلوان ہوتے تھے وہ ہی یہ کھیلتے تھے ابھی وہ جو پہلوان ہیں وہ مٹی کی کشتی بھی کھیلتے ہیں اور یہ بھی کھیلتے ہیں مطلب یہ کہا ہے کہ وہ دنگل ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی ایرانس کرتے ہیں تو وہ ہی یہی چیز ہے وہ میڈم پوینڈو والی کشتی نہیں ہوتی ہے وہ اس گھر کوئنڈو والی بھی کھوجو ہے با draft میں تمہrs جائد ہے اس کا ضرور دنگل ایرانی شکو ہے وہ یہ zrobیانی مشکل ہے اس میں پوینڈو والی کشتی ہوتی ہے plumbingن successful а اس کے پوینڈو 같습니다 باlaim 07 ؛ too بھو이를 ہے اس میں پوینڈ جو میں کھوجی ت Travis ہر بہر اور 6 مٹ میں کھی جیت گیا اور اس کے کام افرام وہر بہرradیل šی دنگل شروع گریج میں میں مٹی کی قشتوں کرتے ہیں لیکن شروع گوگیاں میں دیگر اس اچھ کو انگلے۔ میں ایک بھی بے franc początق اور میں بڑے مٹی کی کیگوڑھا ہے ایک بارے والا سام نے ابھی کھٹا ہے کوئی میرے والے طریقی کا سیکھلک اس کی ہرتگئے اور میں نے جاتی میں بہت سے مقالوس کر دنیا ریلوے کی طرف سے بعد میں پولیس میں ہو گیا سیپ سیٹی میں اپلائی ہو گیا تو پھر میں نے ان کی طرف سے اکبر صاحب ڈی آئی جی کامران صاحب ان کا مجھے بہت احسان تھا کہ انہوں نے مجھے کھیلنے کے لیے کافی سپورٹ کیا اور ہر جگہ پہ انہوں نے مجھے بیجیا اور اس وقت یہ پنجاب پولیس کے لیے کھیل رہے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے بہت سارے میڈلز بھی حاصل کیا اور آپ لوگ یقیناً دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میڈلز ہمارے سامنے پڑھے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا میڈل کو میں کیا کہوں وہ یقیناً آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ نمشا اسے کیا کہتے ہیں میڈم اسے گرج کہتے ہیں یہ میں نے مٹی کی کشتی میں جیتا تھا اس کے علاوہ بھی میں نے دو تین گرج جیتے ہیں لیکن یہ میرے باپ کی خواہش تھی کہ یہ مٹی کی کشتی بین کریں اس کے لئے میں نے بہت سی محنت کی ہے حروم جی بتا ہے کہ ڈائیٹ کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہتے ہیں کہ ان کی ایک سپیسیفک ڈائیٹ ہوتی ہے تو وہ کونس کی ڈائیٹ آپ لیتے ہیں جسے سردائی بولتے ہیں بہت انہیں لازمی چاہیے جو ایک لیول پر پہنچ جاتا ہے پیلوان اسے کم سے کم کلو بدام صبح کو کونے چاہیے اور کلو بدام شام کو کونے چاہیے اس کے علاوہ مربع مکھن دیسی گی اس کے علاوہ گوش یہ ساری چیزیں پیلوان کے لئے یہ سب کھانے کے بعد پھر محنت بھی اتنی ہے آپ کرنی پڑتی ہوگی اور گینٹہ یا دو گینٹہ شام کو مطلب کرنا پڑتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یا دور لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اس میں دور بھی آجاتی ہے اور وہ جو پیلوان اپس میں کشتی کرتے ہیں وہ گینٹہ گینٹہ زور ہوتے ہیں زور لگاتے ہیں زور ہوتے ہیں جیسے دیسی کشتی بھی مٹی کی کشتی میں کہہ دیں کہ ڈانڈ بیٹ کے لگانی پڑتے ہیں اس میں دور بھی آجاتی ہے پھر وہ مٹی کا کھاڑا ہوتا ہے اس میں کھاڑا بنانا اس کے بعد وہ سواگا ہوتا ہے اس کے بعد سارے چلے جاتے ہیں پھر شام کو آتے ہیں پھر دوارہ ویسے ہی کرتے ہیں اور میند کرتے ہیں تو پھر زور ہوتے ہیں شام کو زور لگاتے ہیں ایک ایک بڑی چیز بتائیں کہ آپ کے کان ہیں لہذا نے اب سے پوچھتے ہیں کہ اس کان کو یاری نیتا وبین یا تاتی ہے میرے بہتا پوچھنا چاہیے پھر آپ نے مجھے بتائ laboratوں کو کچھ دورانی میں کچھ دوران آپ کے کان ہو جاتے ہیں میرے دوران کوئی بھی پیالوان بھی بھی بیتاری اس کے بعد کو اچھا ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو كون کدیا جاتے ہیں اس کے بعد یہ جوان کو واحدہ تجھتے ہیں اس کا کوئی خرور جاتے ہیں سب سے پہلے یہ ٹوٹتی ہے پھر یہ سوچ جاتی ہے پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ پہلوانوں کی نشانی ہے مطلب ان کے کان جائے ہیں پہلوان بھی ہیں اور ان کی نشانی ہے محنت ہے یہ مزاق تو خیر نہیں ہے ہم جیسے تو اس کو سیریس نہیں لیتے لیکن جو لوگ اس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے اس کے لیے کتنی محنت درکار ہے اور کتنی قیمتی یہ چیز ہے اچھا فائک یہ ذرا ان سے یہ بھی کوئیسن بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ ہڈی نہ ٹوٹ جائے کیونکہ اتنی زور حالکہ پتا ہوتا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ کان کی ہڈی لازمی ٹوٹ نہیں ہوتی ہے فائک دیکھیں جسے ہم کی باقی ہڈیاں تو ہیں وہ تو نازک نہیں ہیں لیکن انشاء کوئی بھی کھیل ہے اس میں خوف آپ کو نکالنا پڑتا ہے کوئی ہوکی لے لیں اس میں بھی ڈر ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کرکٹ کو لے لیں اس میں بال لگنے کا ڈر ہوتا ہے آپ کو لیکن آپ کے اندر ایک ایسا پیشن اور جنون ہوتا اس کھیل کے لیے کہ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں پھر آپ کھیل لیتے ہیں بس یہ نا میرے باپ کا شوق تھا اور باپ میں رہنا وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں چھوڑ لگتی ہے لیکن اس میں نا یہ بہت اچھا شوق ہے ہمارا خاندہ نہیں شوق ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے پھر آپ کو پتا بھی تھا کہ گھٹنے میں بھی چھوڑ لگتی ہے جسم کے ہر حصے میں ہڈی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور نکلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے ہڈی لیکن وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں وہ یعنی کے دلیری دیتے تھے ڈر کے آگے جیت ہے اور واقعی جیت ہے نظر آ رہی ہے اچھے چلیں ان کی طرف آتے ہیں مجھے بتائیں کہ پاکستان لیول پر آپ نے بہت سارے تمغے حاصل کیے بہت سارے میڈلز حاصل کی ہیں یہ کن کن کمپیٹیشن میں آپ نے ون کیا ہے یہ میں نے حاصل کی ہے یہ پنجاب پولیس کے طرف سے حاصل کیا پولیس کے اپس میں مقابلے تھے اس میں میں نے جڈوں کی کشتی تھی وہ کراٹے ٹیپ ہوتی ہے کشتی جڈوں کے پیار ہے ہاں جی یہ میں نے اس میں فرس پوڈیشن حاصل کی تھی اس کے بعد ایک ہوتی ہے بیچ ریسلنگ وہ ہی تھی پنجاب پولیس کی وہ بیچ کے پر کھیلتے ہیں ہاں جی تو وہ ریت کی کشتی ہوتی ہے ان کی اپس لوگوں میں نے جتنی ٹیم تھی میں اپنے بھی تھی تھی میں Shotgun و بنیانا اپس بھی جتنی کچھتی میں دوسری Couldation دوسری Carden اور ایک اکنی ارانیسی ٹیل کشتی میں اپنے اپنے اپنی اپنے 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 دوسری مدل مطلی پولیس نے اپنے 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 بھی تھی میں اپنے 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 پورے پاکستان بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور یہ بات میں ریٹ کروں گی کہ صرف بچوں کے نہیں اپنی بچیوں کو بھی کھیل میں لے کے آئیں انہیں بکراتے سکھائیں انہیں بھی پہلوانی سکھائیں انہیں بھی اپنا سیلف ڈیفنس سکھائیں انہیں یوگا سکھائیں وہ جو سیکھنا چاہتی ہیں انہیں آگے بڑھنے دے بچوں اور بچیوں دونوں کو کیونکہ کوئی بھی ملک سکتا ترقی کر سکتا جب تک کہ ان کی جو ہاف پاپولیشن ہے وہ گھر میں بیٹھے رہے اور ہاف کام کرے ایسا تو کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ترقی کر سکے اس لئے اپنے بیٹوں اور بیٹوں کو مساوانہ حقوق دیں اور اپرچنیٹیز دون ہوگی ریمشا آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو بھی اتنے ہی حقوق ملتے ہیں اور ہمارے شو میں بھی بہت سارے گیسٹ آ چکے ہیں خواتین آ چکی ہیں جو کہ کھیل کھیل رہی ہوتی اس کے علاوہ وی ٹو بھی تو کرتی ہیں جس میں خواتین کو اپاوت کر رہی ہوتی ہے اور یہی ہماری معاشر کی بھائی ہے کہ ہمیں برابری کے حقوق مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اجازت دیجئے سیف رہیں سیف سیٹی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجئے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے کہ آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب پہ آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کیجئے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے نام سے اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک پہ مجھے یعنی کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کو وہاں پر بھی آپ لوگ لائک کر سکتے ہیں and you can follow on instagram and twitter as well اسی کے ساتھ اب مجھے اور ایم شاہد دیجئے اجازت سیف رہیں سیف سیٹی کے ساتھ اللہ حنی کے بات